بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کی نماز کا آپ کے سامنے ذکر کیا گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس تمہیں صرف اتنا ہی عمل کرنا چاہیے جتنے کی تم میں طاقت ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سواب دینے سے تھکتا ہی نہیں تم ہی عمل کرتے کرتے تھک جاؤ گے صحیح بخاری حدیث نمبر 1151 عباس بن حسین نے بیان کیا کہا کہ ہم سے مبشر بن اسماعیل حلبی نے عوضائی سے بیان کیا دوسری سند اور مجھ سے محمد بن مقاتل ابو الحسن نے بیان کیا کہا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی انہیں امام عوضائی نے خبر دی کہا کہ مجھ سے یحیٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ فلانک کی طرح نہ ہو جانا وہ رات میں عبادت کیا کرتا تھا پھر چھوڑ دی اور حشام بن عمار نے کہا کہ ہم سے عبد الحمید بن عبو الاشرین نے بیان کیا ان سے امام عوزائی نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے یحیہ نے بیان کیا ان سے عمر بن حکم بن سوبان نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے اسی طرح پھر یہی حدیث بیان کی ابن عبو الاشرین کی طرح عمر بن عبی سلمہ نے بھی اس کو امام عوزائی سے روایت کیا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو باون صفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے ان سے ابو العباس صائب بن فروخ نے کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم رات بھر عبادت کرتے ہو اور پھر دن میں روزی رکھتے ہو میں نے کہا کہ ہاں حضور میں ایسا ہی کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھیں بیداری کی وجہ سے بیٹھ جائیں گی اور تیری جان ناتواں ہو جائے گی یہ جان لو کہ تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے اور بیوی بچوں کا بھی اس لیے کبھی روزہ بھی رکھو اور کبھی بلا روزے کے بھی رہو عبادت بھی کرو اور سو بھی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو ترے پن جنادہ بن عمیہ نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے عبادت بن سامت نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ملک اسی کے لیے ہے اور تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اللہ کی ذات پاک ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کی مدد کے بغیر نہ کسی کو گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے نہ نیکی کرنے کی حمد پھر یہ پڑھے ترجمہ اے اللہ میری مغفرت فرما یا یہ کہا کہ کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے پھر اگر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو نماز بھی مقبول ہوتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار اکسو چوون لیس بن سعد نے بیان کیا ان سے یونس نے ان سے ابن شہاب نے انہوں نے کہا کہ مجھ کو حیسم بن نبی سنان نے خبر دی کہ انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا آپ اپنے وعاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے پھر آپ نے فرمایا تمہارے بھائی نے اپنے ناتی آشعار میں یہ کوئی غلط بات نہیں کہی آپ کی مراد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اور ان کے اشعار سے تھی جن کا ترجمہ یہ ہے ہم میں اللہ کے رسول موجود ہیں جو اس کی کتاب اس وقت ہمیں سناتے ہیں جب فجر طلوع ہوتی ہے ہم تو اندھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گمراہی سے نکال کر صحیح راستہ دکھایا ان کی باتیں اس قدر یقینی ہیں جو ہمارے دلوں کے اندر جا کر بیٹھ جاتی ہیں اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ضرور واقع ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بستر سے اپنے کو الگ کر کے گزارتے ہیں جبکہ مشرکوں سے ان کے بستر بوجھل ہو رہے ہوتے ہیں یونس کی طرح اس حدیث کو عقیل نے بھی ظاہری سے روایت کیا اور زبیدی نے یوں کہا سعید بن مصیب اور عیراج سے انہوں نے عزرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو پچپن حماد بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب سختیانی نے ان سے نافے نے ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ خواب دیکھا کہ گویا ایک گاڑے ریشمی کپڑے کا ایک ٹکڑا میرے ہاتھ ہے جسے میں جنت میں جس جگہ کا بھی ارادہ کرتا ہوں تو یہ ادھر اڑا کے مجھ کو لے جاتا ہے اور میں نے دیکھا کہ جیسے دو فرشتے میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے دوزخ کی طرف لے جانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ ایک فرشتہ ان سے آ کر ملا اور مجھ سے کہا کہ ڈرو نہیں اور ان سے کہا کہ اسے چھوڑ دو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو چھپن میری بہن ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا ایک خواب بیان کیا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ پڑا ہی اچھا آدمی ہے کاش رات میں بھی نماز پڑھا کرتا عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کے بعد ہمیشہ رات میں نماز پڑھا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو ستاون بہت سے صحابہ رضوان اللہ علیہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خواب بیان کیے کہ شب قدر رمضان کی ستائیسویں رات ہے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم سب کے خواب رمضان کی آخری عشرے میں شب قدر کے ہونے پر متفق ہو گئے ہیں اس لیے جسے شب قدر کی تلاش ہو وہ رمضان کے آخری عشرے میں ڈھونڈے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو اٹھاون جعفر بن ربیہ نے بیان کیا ان سے عوراق بن مالک نے ان سے ابو سلمہ نے ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی پھر رات کو اٹھ کر آپ نے تحجد کی آٹھ رکتیں پڑھیں اور دو رکتیں سب کی آزان و عقامت کے درمیان پڑھیں جن کو آپ کبھی نہیں چھوڑتے تھے حجر کی سنتوں پر مدعومت ثابت ہوئی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو انسٹھ ابو الاسوت محمد بن عبد الرحمن نے بیان کیا ان سے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اور ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو سنت رکتیں پڑھنے کے بعد دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو ساٹھ